اولمپک گیمز سے تو آپ سب بہت خوبی واقف ہیں یہ اسلامی سولیڈریٹی گیمز کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں ترکیہ کے شہر کونیا میں اسلامی سولیڈریٹی گیمز یعنی اسلامی یکجہتی کھیلوں کے پانچوے ایڈیشن کا آغاز ہو چکا ہے 9 آگز کے شام کو ترک صدر رجب طعیب اردوان نے پانچوے اسلامی یکجہتی گیمز کا افتتا کیا اور اسی لمحے آتش بازی اور رنگا رنگ روشنیوں نے کونیا میں سما بان دیا ترک صدر اردوان نے اسلامی یکجہتی گیمز میں شرکت کرنے والے ممالک ان کے کھلاڑیوں کے خوش آمدید کہا تقریب میں آزربائجان کے صدر الہام علی یوف، شمالی قبرس کے صدر فلسطین، الجزائر اور اربانیہ کے وزرائی آزم سمیت دیگر ممالک کی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اوائیسی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے افتتاہی تقریب کی میزبانی کرنے پر ترکیہ کا شکریہ دا کیا سعودی عرب کے وزیرے کھیل یونین آف عرب نیشنل اولمپک کمیٹیوں کے سربراہ چہزادہ عبدالعزیز بن ترکیل فیصل نے بھی کھیلوں کی میزبانی پر صدر اردوان اور ترک قوام کا شکریہ دا کیا اسلامی سالیڈریٹی سپورٹس فیڈریشن میں کل ستاون ممالک ہے جن میں سے مصر اور عراق دوہزار بائیس کی گیمز میں بوجہ شرک نہیں ہو رہے یعنی حالیہ گیمز میں پچپن ممالک شرک ہو رہے ہیں نو سے اٹھارہ اگستک جاری رہنے والے اس میگا ایونٹ میں چار ہزار کھیلاری چوبیس مختلف قسم کی گیمز میں حصہ لے رہے ہیں پورے ایونٹ میں تین سو پچپن تمگے ہیں اسلامی یعجیتی گیمز کا نظریہ جہانی سعودی فرماروان شاہ فہد بن عبدالعزیز نے انیس سو اکیاسی کی تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر دیا تھا مگر اس پر عمل درامت چوبیس سال بعد ممکن ہو سکا اس ایونٹ کا مقصد اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے کھلاریوں کی ترقی اور کھلاریوں کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینا ہے البتہ یہ بات اسلامی یعجیتی گیمز کو دیگر تمام عالمی ایونٹس یا اولمپک سے ممتاز کرتی ہے کہ یہاں ہوتین اور مرد کھلاری الگ الگ مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں اور مکس گیمز کا کوئی تصور نہیں ہے ابتدائے ایونٹس میں ہوتین کو مقابلے میں شریک نہیں کیا گیا تھا مگر بعد ازہ ہوتین کھلاریوں کو بھی اپنے ٹیلنٹ کے مظاہرے کا موقع دیا گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایون میں صرف مسلم کھلاری ہی نہیں مسلم ممالک کے گیر مسلم کھلاری بھی اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سے قبل اسلامی یعجیتی گیمز کے پچھلے ایڈیشن سعودی عرب، ایران، انڈونیشیا اور آزربائیجان میں منقض ہو چکے ہیں تاہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازہ کے بعد تہران ایڈیشن کو ملسوک کر دیا گیا تھا کونیا میں اسلامی یعجیتی کھیلوں کا انکار دوہزار اکیس میں ہونا تھا لیکن کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی سماجی پابندیوں نے اسے ایک سال آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا تھا اور اس سال یہ مقابلے پورے زور و شور سے جاری ہیں جن میں اس وقت اور کیے کہ ٹیموں کا پلہ بھاری دکھائی دی رہا ہے موسیقی